حضرت آپ پروگرام میں وہ وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کے خوبصورت ماضی کے جھروکوں میں سے کوئی ایسا واقعہ سننا چاہتے ہیں جس سے کچھ حبقہ موضع میں باتیں سیکھنے کو ملیں تو حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج کیا ایسا کوئی اپنا بیتی میں سے واقعہ بتائیں گے ماشاءاللہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب بیتی کے حوالے سے جیسے پہلے بھی میں نے ارس کیا کہ اس سے مخصود تو ایک اصلاح ہے اس سے مخصود کوئی سبق لینا مخصود ہوتا ہے اپنے واقعات شیئر کرنا انسان کی واقعاتی زندگی کیا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کی زندگی جو ہے وہ پھر بھی کسی قابل ہوتی ہے انسان کچھ بند سمر کے آ جاتا ہے لیکن واقعاتی زندگی وہ تو حقیقے سے خالی ہے وہ اللہ ہی نے اس تاریخ کے پردے ڈال رکھے ہیں لیکن مخصود ہی ہوتا ہے کہ اس واقعاتی زندگی کے اندر جو ہے کوئی ایسے اسباق ہیں کہ جس سے انسان روحانیت کی ترقیوں کی طرح آگے بڑھ سکے اولیاء کاملین کی قدر اور جو ہے وہ اپنے مرشد حق کی صحبت کی قدر کر سکے اس لئے ہم ان واقعات کو شیئر کرتے ہیں ہوا یہ ہے کہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مفتی عاظم بہاون لگر اور محدد سے اثر حضرت شیخ العدیس مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی خوتنی رحمت اللہ علیہ بہاون لگری مجھے ان سے بڑا تعلق تھا بلکہ میں یوں سمجھے اپنے ماں باپ کا عاشق تھا مجھے عشق کے درجے میں اپنے ماں باپ سے محبت کی اور ان کی خدمت بھی جو ہے عشق کے درجے میں ان کی خدمت کی یعنی اپنے باپ کے پاؤں بھی دباتا تھا تو دباتا بھی تھا تو چومتا بھی تھا ہاتھ دباتا تھا دباتا تھا چومتا بھی تھا سر دباتا کبھی بوسا بھی لیتا تھا تو گویا ہے کہ ماں باپ کا عاشق تھا میں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت اور عشق جو ہے یہ عشق کے درجے میں جو محبت ہے یہ اسی کا صلح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج مجھ سے دین کا کام لے رہے اپنی ماں کے ساتھ بھی میرا برابطہ تھا کہ صبح شام جب موقع ملے اپنی ماں کے ہاتھ چومنے گھر میں رہتا تھا وہ کہتی کیا ہوتا تو گھر میں رہتا کیوں میں کہا نہیں اممہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو وہ اصل میں یہ آئیسے دیکھنا نہیں ہے جیسے صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعی خاص نظر ہے اس خاص نظر کے ساتھ دیکھنا مراد ہے اور اس خاص نظر کے ساتھ میں نے بہت دیکھا اپنے ماں باپ اور اس خاص نظر کا ایک عجیب لطف ہے وہ لطف میں نے بہت اٹھایا میں اس پر دعویٰ کر سکتا ہوں اب ویسے تو لوگ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں گے کہتے ہیں ہم صبح شام امہ کو دیکھتے ہیں اببا کو دیکھتے ہیں وہ دیکھنا مراد نہیں ہے جس پر اتنا بڑا عجر ملے کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملے تو یار وہ دیکھنا بھی کوئی خاص دیکھنا ہوگا نا تو وہ دیکھنا مجھے نصیب رہا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا اس کی برکت یہ ہے کہ میں جب اپنی تعلیمی میدان میں آیا تو تعلیم کے میدان میں جب آیا تو میں اپنے والد صاحب کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرے والد صاحب کے صدق و طفیل سے مجھے جو ہے اپنے ہر امتحان میں اول نمبر رکھنا میں یہ دعا کرتا تھا نتیجہ یہ کہ میں نے کچھی جماعت سے لے کے اور احفے تک گویا کہ سکول اور کالی کی تعلیم حاصل کی کوئی امتحان تعلیمی ایسا نہیں جس میں میں اول نمبر نہیں آیا ہمیشہ فرس پوزیشن فرس پوزیشن میں زندگی کا حصہ ہو گئی فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن کو میں سمجھتا تھا فیل ہو گیا ہمیشہ فرس پوزیشن کیونکہ میں دعا اپنے والد اپنے والد سے دعا لے کے جاتا ان کو ماتھا چوم کے جاتا اور امہ سے دعا لے کے جاتا ہے یہ میرے امتحان ہے اور رات کے اندیروں میں میند بھی کرتا یہاں تکہ امہ کہتی کہ بیٹا سوجہ سردی اتنی ہو رہی ہے تو سوجہ کل امتحان بھی ہے میں اگر امہ میں سوجا ہوں بس آپ دعا کر دیں راتوں پڑھنا بھی اور میند بھی کرنا دن میں پارک میں جا کے یکسوی سے بیٹھ کی بھی پڑھنا میند بھی کرنا اور جناب ہمیشہ اول نمبر کوئی ایسا امتحان نہیں یا ایمہن ہے کہ کھیل کی دنیا میں کھیلیں بھی ساری کھیلیں ہیں میں ہاکی کا جو ہے وہ بہت زبردست پلیئر رہا کرکٹ کا پلیئر رہا فاس بولر رہا میں جی بیڈ مینٹن کا ٹیبل ٹینس کا تو کتنی گیمز ہے جو وہ دوڑ لگانے کے سپرنٹ دوڑ لگانا تیز دوڑنے کا مقابلہ یہ سارے تمام کھیلیں میں نے کھیلی اور ہر ایک میں اول نمبر مجھ صرف ایک یاد ہے کہ میں جو ہے ٹیبل ٹینس کا میرا جو ہے وہ ڈسٹک لیول کے اوپر ٹیبل ٹینس کا مقابل ہوا اس میں میں رنن رب ہوا اس میں وینر نہیں ہوا وہ بس اس میں دو پوائنٹ سے ٹیبل ٹینس کے جو اس کھیل میں وہ ایک میری زندگی میں جس میں میں اور اس میں یوں سمجھو وہ تھوڑی سے ایسی مسٹیک ہی سمجھیں یا دائیں بھائیں کی یا ایک ایسی ہوٹنگ جس کی وجہ سے وہ مسٹیک ہوئی لیکن اس برکت سے میں بتا رہا ہوں اللہ کے ولی کی وجہت اللہ کی آئیت نہیں ہوتی اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں سبحان اللہ اور کھیل کے مدان میں جہاں سے پہلے بھی اببہ سے دعا کریں اببہ کھیل لے جا رہے اور میری والی صاحب یہ کہتے تھے کہ اول نمبر چاہیے کھیلنا ہے کھیل میں بھی اول نمبر چاہیے پڑھنا ہے پڑھائی میں بھی اول نمبر چاہیے یہ وقت کے قطب ہیں عبدال ہیں میں بھی اول نمبر آتا پھر میں مدرسہ بینوری ٹون میں داخل ہوا جامعہ اسلامیہ علامہ بینوری ٹون کراچی پاکستان میں میں جب داخل ہوا تو وہاں بھی اول نمبر اچھا وہاں کیا ہوتا تھا کہ میں جب امتحان دیکھے فارغ ہوتا وہاں سے تو وہاں جب محدث الاسر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ لے جو علامہ انورشاہ کشمیر رحمت اللہ لے کے خاص شاگردوں میں سے تھے ان کے علوم کے ترجمان تھے تو وہ بانی ہے اس ادارے کے ان کی قبر ہے وہاں پہ تو مسجد بن نوری ٹون سے نکلتے تو لیفٹ سائیڈ پہ وہ قبر آتی ہے ان کی تو میں ان کی قبر مبارک جب پرچہ دے کے ان کی قبر مبارک میں جا کے میں فاتحہ پڑتا اور ان کے واسے اور وسیلے سے دعا کرتا یا اللہ ان صاحب قبر کی برکت سے مجھے اول نمبر چاہیے میں یہ دعا کرتا میں نے جو لکھا یا اللہ وہ قبول ہو جائے اس پر کوئی غلطی ہوگی تو غلطی آپ درست کر دیں بس میری اتنی بساتی جیتا میں لکھا باقی غلطی اب آپ اس کو درست کریں اور پرچہ دینے والا نمبر دینے والا وہاں غلطی نہ دیکھے بلکہ صحیح دیکھے وہ قبر پہ دعا کر دیتا تھا ان کے واسے وسیلے سے اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ آسادزہ پرچہ کلاس ملا کے طلبہ کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یوں پرچہ لکھا جاتا ہے دیکھو دیکھیں منید نے جیسے پرچہ کیا ہے پرچہ یوں ہوتا ہے اور سکول کی دنیا میں بھی ہوتا تھا کہ سکول کے دور میں بھی ٹیچر پرچہ لے آتے تھے اور سراف کو دکھاتے دیکھو یہ سٹوڈن نے دیکھو کیسے پرچہ لکھا دیکھو جی کیسے اس نے جواب دیا دیکھو جی کیسے سے شیر کی تشریح کی ہے تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لکھواتے تھے تو بنوری ٹون میں بھی یہ صورتحال اب اس طرح اس طرح چلتا رہا یہاں تا کہ آپ کو بتایا وہاں مدرسوں میں کمپیٹیشن ہوتا ہے ایون ہے کہ مدرسے کے کلاس کے بعض طالب علم جزائر کے وہاں ایک دوسرے رقابت بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ ہر امتحان میں اول آتا ہے یار کوئی اس کا ریکارڈ توڑنا چاہیے ایون ہے کہ دوسرے مدرسوں کے بعد قابل سٹوڈنٹوں کو لا کے بنوری ٹون میں داخل کیا دوستوں نے یعنی میرے مخالف محاسدین دوستوں نے کہ داخل کیا کہ یار اس کا ریکارڈ توڑو تو یہ جامع فروکیہ سے لا کے جیب داخل کر دیا یہ دعلوم سے وہاں سے آیا کہ یار تم یہاں ہمارے داخل ہو جاؤ یار یہ منیر کا ریکارڈ توڑنا ہے تو میں حریم دیان میں اول آتا تھا ایون ہے وہ قابل لڑکی آتے تو میرا ایک خاص دوست تھا میرا بڑا لنگوٹیا وہ مولانا محمد رفیق انور توبہ ٹیکسنگ میں اب تو بڑا خطیبی آزم بنا ہوا ہے اور ما شاء اللہ وہ ہومی پیٹک ڈاکٹر بھی ہے حکیم بھی ہے تو ما شاء اللہ تیبیہ کاری سے سٹریٹیپیٹ لیا تو وہ میرا بڑا خاطبی خاص بھی بنا ہوا تھا میری خدمت بھی کرتا میرا ساتھی بھی تھا وہ ساری رپورٹیں مجھے دیتا کہ بھولی صاحب بڑے بڑے قابل شروع رہنے داخل ہو گئے اس ساتھ آپ کا لگتا ہے ریکارڈ توڑیں گے کہ آپ اول نہ ہیں وہ اول ہیں میں کہتے ہر کوئی نہیں اللہ کی سپرد ہے میں تو اپنی جتنی میند میں کر رہا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ خود ہی اول نمبر کریں گے اب وہ امتحانہ آتا آتے تو میں اول نمبر تو درجہ سالیسہ کی غالباً بات ہے درجہ سالیسہ تھا تیسرا سال تھا میرا تو تو اس وقت جو ہے کچھ ہے جب وہ ایسے طالب علم بھی لائے گئے کہ وہ تاکہ جو ہے نا وہ منیر کا ریکارڈ ٹوٹے اور امتحانات ہوئے اب ریزلٹ کا اعلان ہونے لگا ہے پورا بنوری ٹون کی مسجد کے اندر طلبہ موجود ہیں اور جب ڈاکٹر عبدالرزاک اسکندر جو اس وقت محتمیم ہیں جام اسلام بنوری ٹون کے اور شیخ الحدیث بھی ہیں تو وہ جو ہے جناز میں تعلیمات تھے تو وہ اعلان کیا کرتے تھے اب سارے اسادزہ جس سٹیج کے اوپر موجود ہیں اور محتمی جو ہے وہ مولانا مفتی آمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضر مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں تو وہ ہمارے جو ہے وہ محتمیم ہیں اور سارے اسادزہ وہ موجود ہیں مفتی ولیحسن صاحب مفتی آزم پاکستان مولانا بسماللہ شاہ صاحب یہ ہماری شیخ الحدیث بھی تھے وہ وہاں موجود ہیں اور اسی طریقے سے اور مولانا محمد صاحب یہ ہمارے بزرگ اسادزہ میں سے تھے اور مولانا عبد المنان صاحب مولانا مفتی عبد السمی صاحب یہ سارے اسادزہ محمود مولانا عبد القیوم صاحب چترالی یہ رحمت اللہ علیہ سارے حضرات موجود ہوتے تھے اسٹیج پہ اب وہ اعلان کر رہے ہیں اب وہ رزلٹ کا اعلان کر رہے ہیں کہ مختلف درجوں کا اعلان کرتے آ رہے ہیں اب درجہ سالسہ کہا کہ درجہ سالسہ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ درجہ سالسہ میں اول آنے والے یہ بولے اتنا بولا جب اتنا بولا تو آپ یقین کریں جو جامعہ اسلامی بنوریٹرون کے جو چھوٹے درجوں کے اسازہ وہ اور باقی اور بعض طلبہ ان سب نے یوں مڑ کے مجھے دیکھا میں وہ اپنے ساتھی مولان رفیق انور کے ساتھ بیٹھا تھا ہم سوچ رہے گئے تو جیسے کہ درجہ سالسہ میں اول آنے والے خوش نصیب یہ ڈاکٹر مزرزاق صاحب نے کہا یہ کہا تو سب نے یوں اکدم مڑ کے دیکھا میری طرف اب میں چک چونکہ ان کو یقین ہے کہ منیر ہی ہوگا تو انہوں نے کیا کہا اول آنے والے خوش نصیب عبدالقادر یہ لفظ بولا جب یہ بات گئی تو سب لوگ سیدھی گردن کرنے کے بعد فور پھر مجھے یوں دیکھا بھائی یہ کیا ہوا اول لیا ہے اول تو اور آ گیا اب یہ عبدالقادر کون ہے یہ مولی عبدالقادر صاحب یہ اب غالبین انگلینڈ میں ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھی تھے یہ مولا مفتی آمد اور امان صاحب کے غالبوں پھوپی ساتھ بھائی ہیں یا ان کے بانجی ہیں کوئی ایسا رشتہ ہے تو یہ تھے وہ وہ ہمارے ساتھی تھے اچھے قابل تھے انہوں نے کہا اول آنے والے عبدالقادر آئیں اور اپنا انعام لیں یا جو بھی ہے یہ بات کہی اب جناب وہ سب میرا سر نیچے تو میرا جو ساتھی مولی رفیق مجھے کہتا ہے مولی صاحب اہکی ہو گیا پجابی اہکی ہو گیا مطلب ہے ریکارڈ ٹوڑ گیا میں خاموش اور اس سارے اچھا جو حاسدین تھے وہ دیکھ کے مجھے ہنس بھی رہے ہنس بھی رہے گیا دیکھا ریکارڈ وہ خیر سٹیج پہ گیا اپنی کتابوں کا بندل اس کو انعام ملا لے کہ انعام واپس آ گیا اب اتنی سی عرصے کے اندر جو وہ جو میرے چانے والے تو مجھے دیکھ کے بڑے صدمے میں کہ یار یہ کیا ہوا پننہ جو یہ آپ سہمائی ششمائی سالانہ ہر امتحان میں اول اور یہ کیا معاملہ ہوا اس کی بات سب بیٹھ گئے وہ کتابیں لے اب اب پھر بول رہے ہیں کہا کہ درجہ سالسہ میں اب ظہار ہے کہ سب کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب سیکنڈ کلاس سیکنڈ کا اعلان ہوگا تو میں فرمایا کہ درجہ سالسہ میں دوسرے خوشنصیب دوسرے اول آنے والے منیر آمد یعنی فرمایا کہ اس دفعہ درجہ سالسہ میں دو اول آئے اوہو بھا یہ کہنا تھا کہ جنہاں ایک پورے مجمع کہ ہا کی آواز ہو کٹھی آواز سب دیکھ سب نے مجھے دیکھا اچھا یار منیر آمد اور میں اس و خدا کی رحمت اترتے دیکھی یا اللہ یہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دے کے تو اسے مانگتا ہوں اور تو نے واقعی لاجب میں ہی بھی اولی ہوں میں اٹھا اور جناب جا کے میں نے انعام وصول کیا تو پھر ڈاکٹر مدرزاق صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ اس سال درجہ سالسہ میں دو خوشنصیب اول آئے تو میں نے کہا لیکھو میرا اول والریکار اللہ نے قائم رکھا اور ان کو انعام دیا اسی طریقے سے پھر بنوجی طرح ان کے اندر جتنے بھی میں نے درجہ پڑے جو بھی میں نے امتیان دیا اللہ نے ہر امتیان مجھے اول کیا یہاں تھا کہ میں نے دو درجہ اکٹھے کر کے میں اگلی کلاس کے اندر داخل ہوا یعنی درمیان میں درجہ سادسہ اور سابعہ یہ میں کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گیا تھا تو پاکستان پنجاب آ گیا تو پنجاب میں میں نے وہ درجہ پڑے اور مشکات کا درجہ میں نے جامعہ اسلامی امدادیا گلچن امداد ستیانہ اور فیصل آباد میں پڑا حضر مولانا شیخ نظیر آمد صاحب رحمت اللہ لے ان کی درس مشکات بڑا مشہور تھا تو میں وہاں پر مشکات پڑھنے کے لئے گیا اور وہاں بھی الحمدلہ اول پوزیشن ہر امتیان میں پھر دور عدیس کے لئے دوبارہ گیا تو میں نے یہاں پھر درجہ سابعہ اپنے جو ہے وہ باون لگر میں والی صاحب کے بارے رہ کے خامسہ سابعہ کو کوئی کٹھا میں نے کر کے آگے بڑھ گیا ہاں ایک ساتھ امتیان دے کے جی بھی امتیان دے کے افاق کا تو پھر جو ہے درجہ دور عدیس میں میں واپس آیا تو اگلے والے درجے کے اندر شامل ہوا میری اصل کا پیچھے رہ گئی اور اگلے والوں کے در بڑے بڑے قابل تو میرا یہ ساتھی مولی رفیق جو یہ پیچھے درجے میں رہ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ یار یہ دور عدیس میں تو بڑے بڑے قابل ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں یار لگتا ہے یہاں ریکارڈ کیسے قیم رہ گا اچھا جو چھوٹے درجے کا سازہ تھے وہ بھی ان کو کہتے تھے بھئی یہ نیچے کے درجے سے اوپر آیا ہے اور تم اوپر کے درجے کے سینئر ہو دیکھ لو اب کیا بنے گا تو اللہ نے اس میں بھی اول ہی رکھا سبحان اللہ درجہ سہمائی میں ششمائی میں سالانہ میں اس میں بھی اول بڑا زور لگا ہے دوسرے حضرات نے مہنتے دن رات کی ہیں اس کی بھی نظاریں ہیں لیکن میرے اللہ میں بس عظیب بنوری کی قبر پہ جا کے کہا دی یا اللہ جتنی بسات تھی میں نے کر دی اس ولی کی برکت سے مجھے اول نمبر چاہیے حالکہ میں پیچھے درجہ کو جونئر ہوں یہ سینئر میں جا رہا ہوں لیکن اول اب آپ نہیں کرنا تو مجھے اس میں بھی اول تو دور حدیث کے سارے امتحانوں میں اول تو گویا ہے کہ کوئی بھی امتحان ایسا نہیں ہوا تعلیمی اور کھیل کی دنیا میں بھی کہ جس میں اللہ تبارک وطال اول نمبر نہ رکھا یہی دعا کرتے ہیں اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ اولیاء اللہ کے وسیلے اور صدق اور طفیل سے دعائیں کی جاتی ہیں وہ اس میں جان ہوتی ہے اہمینی ہوتی کیونکہ اس لئے کہ ہم اور ہماری وجاہت کی حقیقت نہیں لیکن جس کا وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اللہ کیا وجاہت ہے اس کے اللہ کیا عزاز ہے جب اس کا وسیلہ آپ پیش کر رہے ہیں تو اللہ ہم جیسے بھی چھوٹے گھٹیاں ہوں لیکن ان کی وجاہت کو اللہ لاج دیتے ہیں اللہ آپ کی بات کو بھی عزت دے دیتے ہیں اس لئے اور یہ اللہ کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں کرتے رہنا چاہئے اللہ تبارک وطالہ قبول کرتے ہیں اور اللہ عزاز دیتے ہیں اس طرح اللہ نے اول رکھا تو یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ دنیا کی انتہانوں میں آپ نے اول رکھا ہے تو آخرت کے انتہان میں بھی مجھے اور میرے چاہنے والوں کو سب کو یا اللہ اول نمبر ہی رکھنا تاکہ جنت کی اول نمبر کے وہ مقام پر ہم فائز ہو جائیں ماشاءاللہ زبردست لطف آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہے کہ وہ اپنے محبوبندوں کی برکات جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری و ساری رکھتا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی برکات عطا فرمائے